یہ تو اب سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گھر میں وکی کوشل اور سارا علی خان کی جوڑی میں بنی مووی ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے 37 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس مووی کو آج سینما گھر میں ریلیز ہوئے 38 دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس اسکلیکشن کر رہی ہے اور 29 جون کو گپی گرے وک اینڈ سونم باجوا کی مووی کیری اور جٹا تھری مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے دس دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے گیاروان دن چل رہا ہے اس مووی کو بھی آوڈینس کی طرف سے شاندار ریسپونڈ ملا ہے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس اسکلیکشن پر بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہٹ کے Roy�ский �ño şu recognized 2017 کا مووی نے پہلے 37 دنوں میں انڈیا سو اور ورلڈ ویڈ میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی اور یہ موووی آج اپنے 38 دن کتنی باکس اسکلیکشن کرنے والی настی کریں وکیری اور جے意رازimportant 3 موووی نے پہلے 10 دنوں میں انڈیا سے اور ورلڈ ویڈ میں کتنی باکس آسکلیکشن کر لی اور یہ موووی اپنے 11 دن کتنی باکس آسکلیکشن کرنے والی ہے اور ان دونوں موویز کا بجٹ کیا تھا اور یہ دونوں مووی باکس آسکلیکشن پر ہٹ ثابتی ہیں فلاپ تو ویڈیو آخر تضرور دیکھنا اور چینل کو بھی دوسر سبکرائب کر رہنا تو بینہ ٹائم بیس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں بات کریں کیری انجھو تھ تھری مووی کی تو کیری انجھو تھ تھری مووی میں کی پگرے والا انسونم باجور لیٹرول میں دیکھنے کو ملے ہیں اگر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا دس کرو اور اس مووی کو آٹھ سو پلس سکرین میں ریلیز کیا گیا تھا یہ پنجاب انڈرسٹی کی نمبر ون مووی بن چکے جس مووی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکس آسکلیکشن کی ہے یہاں تک کہ اس مووی کو پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اور پاکستان میں اس مووی نے پہلے چار دنوں میں سات کروڑ پچیس لاکھے باکس آسکلیکشن کر لی تھی اس مووی نے پہلے آٹھ دنوں میں وارڈ وائٹ سکس تی سکس کروڑ چیلیس لاکھ کی باکس آسکلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے نومے دن ایک کروڑ پیمسیٹ لاکھ اور دسویں دن دو کروڑ پچاسی لاکھ کی باکس آسکلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے دس دنوں کی انڈیا وارڈ وائٹ آسکلیکشن کی تھی یاد رہے کیری انجیٹر ٹو کے پارٹ نے فیفٹی ایٹھ کروڑ کی ورڈ وائٹ بوکس اертولیکشن کی تھی اس طرح اس موی نے اپنے گیاروے دن تین کروڑ پچاس لاغ کی بوکس اấtولیکشن کرنے والی ہے اس طرح اس موی نے پہلے گیاران دنوں میں انڈیا سفے پینتیس کروڑ پچاسی لاہ کے انٹولیکشن کر لی ہے اس موی کا بجٹ تھا دس کروڑ اور اس موی باکس کلیکشن پر آل ٹائم بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہے اگر بات کرے ذرہت کے ذرہ بچ کے مووی کی باکس کلیکشن کی تو اس مووی نے پہلے 28 دنوں میں انڈیا سے 82 کروڑ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 28 دنوں میں وارڈ ویڈ 108 کروڑ کی باکس کلیکشن کر لی تھی اگر آورال بات کرے اس مووی کے بارے میں تو یہ مووی ایک فیملی انٹرٹیننگ اینڈ لف سٹوری مووی ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے 35 دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکس کلیکشن کی تو ذرہت کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے 35 دنوں میں انڈیا سے 86 کروڑ دو لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 35 دنوں میں وارڈ ویڈ 113 کروڑ کی باکس کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا 40 کروڑ اور اس موئی نے اپنے ڈے سینتیس کے دن اٹھتیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس موئی نے پہلے سینتیس دنوں میں انڈیا سے چھاسی کروڑ تریاسی لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس موئی نے پہلے سینتیس دنوں میں وارویٹ ایک سو چودہ کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس کے ڈے اٹھتیس کی مطلب آج کی باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی آج اپنے 38 دن 40 لاکھ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 38 دنوں میں انڈیا سے 87 کروڑ 23 لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح اس مووی نے پہلے 38 دنوں میں وارڈ وائٹ 114 کروڑ 40 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اس مووی کا بجٹ تھا 40 کروڑ اس مووی نے پہلے 37 دنوں میں وارڈ وائٹ 114 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے یہ مووی آل ٹائم بلوک پسٹر صابت ہو چکی ہے کہ آپ لوگ کیا رائے ان دنوں موویز کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں